انتہائی دل خراش نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے نور مقدم کی موت ہوئی اگرچہ نور مقدم کی موت گلہ کاٹنے کی وجہ سے ہوئی لیکن گلہ کاٹنے سے پہلے ملزم نے نور مقدم کے سینے پر خنجروں سے وار کیے جس سے ان کی حالت نیم مردہ ہو گئی تھی قتل کیس میں گزشتہ روز انتہائی اہم پیشرفت سامنے آئی ملزم ظاہر جعفر سے برامد ہونے والے آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کی نشانات میچ کر گئے اور وقوع کی روز سی سی ٹی وی فارٹیج میں مقتولہ کو گلی سے گھسیٹ کر گھر کے اندر لے جانے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایک اہلکار نے بتایا کہ ان دونوں ثبوتوں کی تزدیق لہور کی فرانزک لیپ سے حاصل ہونے والی رپورٹ میں ہوئی ملزم نے بتایا کہ پہلے اس نے مقتولہ کا سر دو حصوں میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سر کی ہڈی سخت ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا اس کے بعد اگلے حصے کی طرف سے گردن کاٹ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا یہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اداکار عثمان خالد بٹ اور ان کی فیملی نور مقدم اور ان کی فیملی کے بھی کافی دوستانہ تعلقات تھے جس کی وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد نور نے پکچر لینے کا کریڈٹ عثمان خالد بٹ کے بھائی عمر خالد بٹ کو دیا اس کے علاوہ عثمان خالد بٹ نے بھی نور کے لیے متعدد ٹوئٹس کی ہیں جن میں انہوں نے نور کے بارے میں بیان دینے والے اینکر عمران خان کو نام لیے بغیر لنڈے کا صحافی قرار دیا اس کے علاوہ ایک ٹوئٹ میں عثمان خالد بٹ نے لکھا نور تم کتنی ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ تھی ہر وقت مسکرانے اور چیلنج ایکسپٹ کرنے والی میری خواہش ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا ہوتا موسیقی